پلواما کالیج کے طالب علموں نے ڈی ایم یعنی ڈسٹک میجسٹریٹ کی ذمہ داری کا تجربہ کیا پلواما کے کالیج کے طالب علموں نے ڈپٹی کمیسٹر پلواما کے ساتھ دن بر بات چیت کی اور ڈپٹی کمیسٹر پلواما نے آئیس آفیسر بننے کے لیے اپنی توانائی کو بڑھایا اور کئی طلباؤں کو اپنی نشست فرم کی اور انہیں کئی مسائل کے بارے میں فیصلہ لینے کا مکمل اکتیار دیا واجی میں اس قسم کے واقعہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں جہاں کالیج جانے والے طلباؤں نے ڈی ایم یعنی ڈسٹک میجسٹریٹ کی ذمہ داری اور ملازمت کا تجربہ کیا ہو طالب علم اس موقع پر بہتی خوشی محسوس کر رہے تھے اور انہوں نے ڈسٹک میجسٹریٹ پلواما کا بہتی شکریہ آدھا کیا اس موقع پر طالب علم نے ڈسٹک میجسٹریٹ پلواما کا شکریہ آدھا کیا اور یہی امید کی کہ ایسی پروگرامز آگے بھی ہوتے رہیں گے پارٹمنٹ یہاں پر ملپ ڈی سی بنی کا موقع ملا ہے اور مجھے بہت خوش ہوئی کہ مجھے ملپ ابھی تر میں ٹویلز کلاس میں پڑھتی ہوں مجھے موقع ملا ہے ابھی سے کہ ملپ میں ڈی سی صاحب کے جیر پر بہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دل سے ملپ امید کرتی ہوں کہ میں انشاءاللہ آگے پڑھ کر اس جیر پر بہتھوں گی اس نے بولا ملپ مجھے کوئی پرابیم ہے میری بیگیا ہے ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور کیا کر سکتا ہوں ملپ ہمارے پاس کوئی پیسے بھی نہیں ہے اور میں نے اس کو ان کو بولا ہے اور آپ کا پرابیم سالو ہو جائے گے میں سوشل ویلپیال سے گزارش کروں گی کہ آپ کو یہ پرابیم سالو ہو جائے گا اور امید ہے کہ آپ کو یہ سالو پرابیم ہو جائے گا اور ہم آپ لوگوں کی ساتھ ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی قابل نہیں ہو جائے گا مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ مجھے آج اتنا موقع ملا ہے اور مجھے بہت خوشی بھی ہے کہ مجھے آج موقع ملا ہے جب میں بیٹھ گئی ہوں اللہ کی قصہ میں نے اللہ سے ایسی دعا کیا ہے یا اللہ وہ کب دن ہو جائے گا جب میں اس چیار پر بیٹھ ہوں گی تو جو آج جو ہم پر ایک پروگرم آرگانائز ہی ہوا ہے یہ دی سی صاحب کی طرف سے ہے جس کا ٹائٹل ہے آئی ایس آئی ایس یوث میشن اس پروگرم میں جیسے کہ دی سی صاحب ایک سٹوڈینٹ کو دس دس پندرہ منٹ دیتے ہیں کچھ جو وہاں پر ان کی پروبلمز ہیں جیسے کچھ پروبلمز آتے ہیں یا کچھ کیسز آتے ہیں دی سی صاحب کو جو حل کرتے ہیں